یہ مسئلہ ہے کہ جو چار کی اسلام نے اجازت دے دی ترغیب دے دی وہ اس لیے نہیں کہ ہر آدمی چار رکھے گا یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی نہیں ہیں چار کی اجازت یا ترغیب کا مقصد یہ سپلائے کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے گی عورت کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیجنے والے مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی کہ عورتوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی مردوں کے لیے رشتے کم پڑ جائیں گے یہی ہوتا تھا پہلے آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے اب یہ جو چار چار کی اجازت دے دی یہ بھی اس لیے کہ چار کر نہیں سکتا ہر ایک بھئی اتنی عورتیں ہی نہیں پیدا ہو رہی ہیں چار چار رکھو گے اتنی تھوڑی پیدا ہو رہی ہیں آپ کہو گے کیا شادیوں کا موضوع چھڑ دیا میں نے نہیں چھڑا غیر مسلم نے چھڑا ہے یہ بھی تنز ہوتا ہے ہر بیان میں بھئی غیر مسلم دو ہی اتراز کرتے ہیں تو میں اسی کا جواب دوں گا نا موضوع یہی چل رہا ہے اب وہ کچھ اور اتراز کروالو تو میں وہ جواب دے دوں گا تو جو اتراز کر رہا ہے موضوع اسی طرف آیا نا اسی اتراز کا جواب دوں گا میں تو دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ جو چار کی اسلام نے اجازت دے دی ترغیب دے دی وہ اس لیے نہیں کہ ہر آدمی چار رکھے گا یہ پوسیبل نہیں ہے کیونکہ اتنی عورتیں دنیا میں پیدا ہوتی نہیں ہیں چار کی اجازت یا ترغیب کا مقصد یہ سپلائے کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے ہر آدمی جب چار کی کوشش کرے گا تو اتنی عورتیں تھوڑی ہیں عورت کی طرف نکہ کے لیے پیغام بھیجنے والے مردوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور اس کے لیے سیلیکشن آسان ہو جائے گی کہ سو آدمی میری طرف پیغام بھیج رہے ہیں تو ان سو میں جو سب سے زیادہ خاندانی ہیں اس کو میں اپنے لیے منتحب کروں ان میں ممکن ہے کسی کو اس لیے منتحب کرے کہ اس کے نکہ میں کوئی دوسری عورت نہیں ہے میں اکلوتی بننا چاہتی ہوں تو ٹھیک ہے بھئی یہ غریب آدمی ہے اکلوتی بن جاؤ اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو کوئی دوسری کے لیے کوئی دے گا بھی نہیں بعض دفعہ کسی مرد میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے عورت کہتی ہے اس کی چوتھی بننا مجھے قبول ہے اور فلا کی اکلوتی بننا بھی قبول نہیں ہے وہ خود اپنے اختیار سے چوتھی بنتی ہے گن پوائنٹ پر تھوڑی بنواتا ہے اس کو کوئی اگر آپ اس کی چوتھی بننے سے روک دیں گے تو یہ اس پہ ظلم ہوگا کہ اچھے مرد کے انتخاب میں آپ نے اس کے ساتھ کیا کی ہے زیادتی کی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ کمارہ چھڑا چھاٹ کمارہ ہونے کے باوجود مجھے قبول نہیں ہے اور یہ چوتھا مجھے کیا ہے چوتھی کر رہا ہے یہ مجھے قبول ہے عورت کے لیے سیلیکشن میں کیا ہوگی اس سے بولتے کیوں نہیں بولتی بند اس سے عورت کے لیے کیا ہوگی مثال کے طور پر آج مسلم لیگ کے صدر جیل میں اعلان کر دیں نواز شریف صاحب کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی چار شاہد نہیں ہے تین اور کروں گا بیگم زندہ ہے وہ جو ابھی جن کے چل رہا تھا وہ والدہ ہیں یا بیگم ہیں بیگم ہیں نا جو ان کا ابھی چل رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ صحت دے زندگی دے تو وہ والدہ ہیں یا بیگم ہیں مجھے یہ سیاسی باتیں پتا نہیں ہوتی ہیں فنکاروں کے نام پتا ہوتے ہیں میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا آفریدی کا پورا نام مجھے نہیں آرہا تھا اس پہ لوگوں نے اتنے کمنٹس کے اب اس خام خامے فنٹر بننے کی کوشش کر رہے ہیں بددو بننے کی کوشش کر رہے ہیں ایسے جاہل بن رہے ہیں کہ آپ واقعی مجھے نہیں پتا تھا پھر مجھے بعد میں بتا چلا ہے یہ شاہد آفریدی نام ہے وہ آفریدی پر بیان ہوا تھا تو مجھے واقعی نہیں ذہن میں تھا شاہد آفریدی نام ہے تو ایسے لوگ کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے گھنے بنے ہوئے ہیں بھائی ہم نہیں دیکھتے ٹی وی اللہ کے بندوں ہمیں کیا پتا ہے اقرار الحسن پر جب میں نے بیان کیا ہے مجھے اس سے پہلے اقرار الحسن کا نہیں پتا تھا کون ہے کیا ہے اس کے کمنٹس آنا شروع ہے وہ شاہدیاں واتیاں پھر لوگ مجھ سے رابطہ کیا ہے لوگوں نے پھر میں نے بیان ریکارڈ کروایا تو اس میں میں نے کہا میں ان کو نہیں جانتا ذاتی طور پر پہلی دفعہ مجھے پتا چلا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں اقرار الحسن کا نہیں پتا آپ اتنے گھنے بنے ہوئے ہو تو بھائی ہو سکتا ہے ایک آدمی کو نہ پتا ہوں میرا اقرار الحسن سے کیا واسطہ پڑ رہا ہے اب پہچانتا ہوں بندہ ہے دو رکھی ہوئی ہیں اب پتا چل گیا بہت سے لوگوں ہم نہیں جانتے تو وہ بددو بن رہے ہوتے واقعی نہیں پتا ہوتا تو اور بعض افران نام ذہن میں آنی رہا ہوتا پتا ہونے کے بعد وجود ذہن میں نام نہیں آ رہا ہوتا بیان کے دوران تو کیا کہہ رہا تھا میں ہاں اب دیکھو مسلم لیگ کے جو صدر ہیں وہ اگر جیل میں یہ اعلان کر دیں پہلی زندہ یعنی بیوی ان کی رپورٹ یہ ہے اللہ کرے زندہ رہیں وہ یہ اعلان کر دیں کہ میں جیل سے رہا ہوتے ہی تین اور کروں گا سینکڑوں لڑکیاں قطار میں لگ جائیں گی حالانکہ کوئی پتہ نہیں ہے جیل سے نکلیں گے بھی کہ نہیں نکلیں گے لڑکیاں کہیں گی ہمارا فائدہ ہے اس میں جو غریب لوگ ہیں خاص طور پر وہ بولیں گے ہمیں اور کیا چاہیے محل ملے گا شاہی رائیون میں ہو سکتا ہے ایک بنگلہ ہمارے نام ہو جائے پھر یہ لوگ غیر مسلم اعتراض کریں گے مسلمانوں میں بڑھے بڑھے لوگ پندرہ پندرہ سال کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں یہ ظلم ہے بھائی ظلم ہے تو وہ لڑکی کیوں کر رہی ہے ایک عیسائی خاتون تھی سکائپ پہ مجھ سے بات کی اس نے انگلیش میں ٹرانسلیشن لیٹر بیٹھی بھی تھی کوئی خاتون وہ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نو سال کی لڑکی سے نکاح کی آئے یہ تو لڑکی پہ ظلم ہے یہ تو یاشی میں نے کہا آپ مجھے بتاؤ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج آ جائیں اور آپ کی کوئی بیٹی ہو پندرہ سال کی یا نو سال کی جو بالغ ہو چکی ہو بارہ سال کی اور عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ نبی مانتے ہو وہ واقعی مذہبی خاتون تھی تو آپ اپنی بیٹی ان کو دے دو گی اس نے کہا میں بھی بارہ سال کی میں نکاح کر لوں گی بیٹی تو بعد میں اگر میں پندرہ سال کی ہوئی چونکہ وہ اللہ کے کیا ہیں عیسیٰ ہیں بھائی اللہ کے پیغمبر ہیں ان میں تھوڑی عیش دیکھی جائے گی کتنی عمر کے ہیں پیغمبر کی بیوی بننا کون پسند نہیں کرے گی تو میں نے کہا جس کو یقین تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم واقعی اللہ کے نبی ہیں انہوں نے بیوی بننا پسند بھی کیا ان کے باپ نے دیا بھی اور ساری زندگی اس پر خوش رہی ہیں اور جن کو آپ کی نبوت پر شباہ ہے وہ کہہ رہے ہیں یار پچاس سال کے ہو کے شادی قصے کی بھائی جب وہ خوش ہے تو آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے ایک دفعہ کسی نے ویڈیو بیجی کچھ عرب بڑے کی نا نوے سال کا وہ بالکل سوکھے ہوئے نہیں ہوتے بڑے اے سا بڑا اس کی کئی شادی کی خبر آئی کہ پندرہ سولہ سال کی لڑکی سے شادی کی ہے اور وہ دلن بنیوی بیٹھی ہے اس کی بیوی تو دیکھو یہ ہے اسلام میں نے کہا یہ کیوں کر رہی ہے اس سے پوچھو نا حالانکہ سعودی عرب میں تو لڑکیوں کو یہاں کے نسبت آسانی سے جوان لوگوں کے رشتے بھی مل جاتے ہیں تو یہ انکار کر دیتی ہم سے مشورہ لیتی ہم کہتے ہیں بھائی جب جوان ہیں ہم جیسے جب جوان موجود ہیں ہم مشورہ دیتے لیکن وہ ہمارے مشورے کو قبول وہ خود نہیں کر رہی نا اس کا باپ کر رہے اس لیے کہ اس بوڑے سے شادی میں اس کو اتنے فائدے نظر آ رہے ہیں وہ عرب پتی بوڑا ہے تیل کے کونوں کا مالک ہے لڑکی بچاری کہیں اورنگی ٹاؤن کی غریبی لڑکی ہوگی وہ سعودیہ کا اورنگی ٹاؤن وہ کہہ رہی چھوڑو یار اتنا پیسہ مل رہے ہیں ممکن ہے کوئی خاتون کہیں یہ کیسا پیسہ بھئی ہمیں تو نہیں چاہیے تو آپ کو نہیں چاہیے تو آپ نہ کریں کسی کو اسلام نے مجبور تھوڑی کیا ہے اکثر خواتین کو واقعی پسند نہیں آتا اور آنا بھی نہیں چاہیے کیوں کر رہے ہو بھئی بوڑے سے لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ اس پہ ظلم نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ اس کو شریعت نے آپشن دیا ہے کہ بھئی نکاح میں بہت ساری مسلحتیں ہیں تو تم کسی بھی کوئی بھی مسلحت حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لئے راستہ کھلا بھائی یہ مسلحتیں جب ہی حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب مرد کو زیادہ نکاحوں کی اجازت دی جائے اور عورت کے لئے سیلیکشن کیا ہو آسان سپلائے کے مقابلے میں ڈیمانڈ بڑھ جائے اس سے عورت کی ویلیو بڑھے گی ویلیو اس لیے کہ عورتوں کے لئے رشتوں کی کمی نہیں ہوگی مردوں کے لئے رشتے کم پڑھ جائیں گے جو اچھے اچھے مرد تھے وہ سارے چارچار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہیروینچی چرسی بیروزگار وہ چھڑے وہ گٹر کے ٹھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہی ہوتا تھا پہلے آپ اپنے باپ داداؤں سے جا کے پوچھو جو رشتہ لینے آتے تھے جوتے گھسا کے بیٹی دیتے تھے ان کو کبھی بھی تلاش نہیں کرتے تھے اب باقاعدہ چراغ لے کے داماد ڈھونڈے جا رہے ہیں الٹا معاملہ ہو گیا اب مردوں کے لئے رشتوں کی کمی نہیں ہے اس لئے اس کے نخرے بہت ہیں پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یار کوئی بیوہ ہو تو میں نکاح کروں صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ انتظار میں ہوتے تھے کوئی بیوہ ہو تو عدد پوری ہونے سے پہلے پیغام بھیج دیا کرتے تھے قرآن نے کہا عدد پوری ہونے تو پھر بیگو پہلے اور میں نے اپنی کتاب میں واقعات لکھیں کہ ایک عورت کو طلا کوئی بیوہ ہوئی درجن اور اشتہائے میں اور بہترین سے بہترین یہ تصور نہیں تھا کہ اخبار میں اشتہار دیا جائے یہ کسی سے دعا کی درخواست کی جائے تو اسلام کو کوئی صحیح جا کے پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گا اسلام دین فطر موسیقی